السلام علیکم ڈیلی گل فردو میں خوش آمدید امارات میں کرونا کو بدترین شکست یومیا کیسز کی تعداد دو سو تک جا پہنچی دوبائی پولیس نے سولر پینلز میں چھپائی گئی ارسٹھ ملین درہم مالیت کی منشیات ضبط کر لیں دوبائی سیول ایوییشن آتھارٹی نے پی آئی اے پر تین لاکھ بیس ہزار چالیس یو اے درہم کا جرمانہ آئیت کر دیا اس عید پر متحدہ رب امارات سے ہندوستان پاکستان اور برطانیہ کا سفر کافی مہنگا پڑھنے کی توقع متحدہ رب امارات کے ویزا نظام میں مزید آسانیا تفصیلات کی جانے پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بڈن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ پھولے امارات میں کرونا کو بدترین شکست یومیا کیسز کی تعداد دو سو تک جا پہنچی تفصیلات کے مطابق متحدہ رب امارات کی وزارت سیحت کی جانب سے بروز منگل انیس اپریل کو جاری کردہ آداد شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران مملکت میں کرونا کے دو سو انتیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران سے ہتیاب ہونے والے افراد کی تعداد چار سو آٹھ بتائی گئی ہے جبکہ گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا سے کوئی ہلاکت ریکارڈ نہیں کی گئی ہے مملکت میں ایکٹیف کیسز کی تعداد پندرہ ہزار پانچ سو چونٹیس رہ گئی ہے جبکہ دو لاکھ بہتر ہزار آٹھ سو چھپن نئے تیسٹ بھی کیے گئے دوبائی سیول ایوییشن آتھارٹی نے پی آئی اے پر تین لاکھ بیس ہزار چالیس یو اے درہم کا جرمانہ آئیت کر دیا تفصیلات کے مطابق دوبائی سیول ایویشن آتھارٹی نے پاکستان کی قومی ائر لائن پی آئی اے پر کرونا قوانین کے خلاف فرضی کرنے پر تین لاکھ بیس ہزار چالیس یو اے درہم کا جرمانہ آئیت کر دیا ہے جس کی پاکستانی کرنسی میں مالیت ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے سے زائد بنتی ہے دوبائی سیول ایویشن آتھارٹی نے گیارہ اپریل کو جرمانے کی ادائی کا مراصلہ جاری کر دیا ہے جبکہ مراصلے میں پی آئی اے کو اٹھائیس مارچ کے واقعے پر نوٹس کے جواب میں تیس دن میں اپیل کا حق بھی دیا گیا ہے مراصلے میں بتایا گیا ہے کہ پی آئی اے کے دو مسافروں پر جرمانے کے رقم تین لاکھ بیس ہزار چالیس یو اے درہم ہے اور جرمانے کی ادائیگی بزریہ کیش یا چیک دوبائی سی اے اے فائنانشل افیرز سیکشن میں کی مراصلے میں کہا گیا ہے کہ پی آئی اے کی جانب سے روہ سال اٹھائیس مارچ کو کرونا قوانین کے خلاف فرضی کی گئی اور پی آئی اے کی جانب سے ایک سال میں دوسری بار قوانین کے خلاف فرضی کی گئی ہے مراصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ ماضی میں بھی ائر لائن کی جانب سے کئی بار قوانین کی خلاف فرضی سامنے آئی ہے متحدہ رب امرات کے ویزا نظام میں مزید آسانیہ تفصیلات کے مطابق متحدہ رب امرات نے ویزوں کے اجراء اور شرائط میں نئی ترمیم کی ہیں جس کے تحت رہائشی ویزا رکھنے والے والدین اب پچیس سال تک کے بچوں کی کفالت کر سکتے ہیں غیر شادی شدہ بیٹیوں کے لیے عمر کی کوئی حد نہیں ہے اس سے پہلے بچوں کی کفالت کے لیے عمر کی حد اٹھارہ سال تھی نئی ترمیم کے مطابق رہائشی ویزے کی منسوخی یا ختم ہونے کے بعد چھے ماہ تک ملک میں رہنے کی اجازت دی گئی ہے کاروباری ویزا سرمایہ کاروں اور بزنس مین متحدہ رب امرات میں کاروبار اور سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرنے کے لیے ویزا سپانسرشپ کے بغیر جاری کیا جائے گا جوب ویزا یعنی ملازمت کے متلاشی افراد کو جوب ویزا متعارف کرایا گیا ہے یہ ان افراد کو دیا جائے گا جن کی کم از کم تعلیمی سطح بیچلر ڈگری یا اس کے مساوی ہوگی سیاحتی ویزا کے لیے سپانسر کی ضرورت نہیں ہے سیاہ متحدہ رب امرات میں نوے مسلسل دنوں تک رہ سکے گا البتہ سیاحتی ویزے کے لیے درخواست گزار کے اکاؤنٹ میں چار ہزار ڈالرز کی رقم ہونی چاہیے دوبائی پولیس نے سولر پینلز میں چھپائی گئی ارسٹھ ملین درہاں مالیت کی منشیات ضبط کر لی تفصیلات کے مطابق دوبائی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے دس رہائشیوں کو ایک ہزار چھپن کلوگرام کرسٹل میت اسمگل کرنے کے الزام میں گرفتار کیا جس کی اندازن اسٹریٹ ویلیو ارسٹھ اشاریہ چھے چار ملین درہم ہے انصداد منشیات کے جرنل ڈپارٹمنٹ نے پینلز نامی ایک فال آپریشن میں دو سو چونسٹھ کمرشل سولر پینلز میں منشیات اسمگل کرنے کی کوشش کرنے والے مشتبہ افراد پر کڑی نظر رکھی دوبائی پولیس کے کمانڈر ان چیف لیفٹنر جرنل عبداللہ خلیفہ المری نے کہا کہ دوبائی پولیس منشیات فروشوں اور فروغ دینے والوں کو گرفتار کرنے اور کمیونٹی کو نقصان پہنچانے کی ان کی کوششوں کو ناکام بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتی انہوں نے نوٹ کیا کہ دوبائی پولیس مجرموں کو ان کے سہولت کاروں سے آگے رہنے کے لیے اپنے کام کے طریقے کار کو مسلسل تیار رکھتی ہے ماہر میجر جرنل خلیل ابراہیم المنصوری اسسٹنٹ کمانڈر ان چیف برائی کریمنل انویسٹیگیشن افیرز نے وضاحت کی کہ وہ تمام حفاظتی نقاط اور معلومات کو سنجیدگی سے لیتے ہیں خاص طور پر جب وہ ہمارے پیارے وطن اور کمیونٹی کی حفاظت اور سلامتی کے مفاد میں ہوں انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک بین الاقوامی ڈرگ سنڈیکیٹ کے بارے میں سیکیورٹی ٹپ ملنے پر ایک ٹاسک فورس تشکیل دی جو سولر پینلز کی کھیپ میں جنوبی امریکی ملک سے آنے والی منشیات کی سمگلنگ کا ارادہ رکھتی تھی انہوں نے کہا کہ یہ ضروری تھا کہ اس عمل میں ملوث تمام مشتبہ افراد کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے اس بات کے لیے جس پہلے ملزم جس نے بندرگاہ پر کھیپ حاصل کی اور اسے امرات پہنچایا ہم نے اس کی کڑی نگرانی کی جو آخر کار ہمیں باقی نو مشتبہ افراد تک لے گیا اس عید پر متحدہ رب امراض سے ہندوستان پاکستان اور برطانیہ کا سفر کافی مہنگا پڑھنے کی توقع تفصیلات کے مطابق عید کی تاتیلات کے لیے ہندوستان اور پاکستان میں زیادہ مانگ والے مقامات کا سفر سستہ نہیں ہوگا کیونکہ ہوائی کرائیوں میں زبردست بحالی ہوئی ہے ریگل ٹورز میں آؤٹ باؤنٹ آپریشنز کے سینئر مینجر سبیر تھے کے یورت ویلائل نے کہا کہ اب تمام منازل مہنگے ہو گئے ہیں خاص طور پر عید کے دوران پری بوکنگ دوبارہ شروع ہو گئی ہے اور اس کا مطلب ہے کہ جب تک آپ دیکھیں کہ ستر فیصد سیٹے پہلے ہی لے لی گئی ہوں گی مائی کے اوائل میں چھٹیوں کا وقفہ قریب آنے پر برطانیہ کا شعبہ بھی ڈیمانٹ کی پوری قوت دکھا رہا ہے اگر عید سے پہلے ہفتے میں سفر کرتے ہیں تو دبائی سے نئی دہلی کی پروازوں کے قیمت ایک ہزار پانس سو درہم کے درمیان ہو سکتی ہے اور ممبئی کے لیے ایک ہزار دو سو ستر درہم ہو سکتی ہے جنوبی ہندوستان کا شہر کوچی آسانی سے سب سے مہنگی منزل ہے جہاں زیادہ تر ائر لائنز ایک ہزار درہم سے زیادہ چارج کرتی ہیں انتیس اپریل کو ایمریز کی ایک پرواز تین ہزار تین سو درہم قیمت سے زیادہ نشستوں کی فہرز دے رہی ہے عام مقامات کو ایک طرف رکھتے ہوئے متحدہ رب امارات کے باشندے بھی ہندوستان کے سیاحتی مراکس کو تلاش کرنے کے خواہش مند ہیں گولڈن ٹرائنگل جس کا مطلب انڈرسٹری کے اندرونی ذرائع نے دہلی جیپور آگرہ مارکی ٹرائول پیکجز کو بیان کرنے کے لیے کیا ہے گوہ کے ساتھ ساتھ اس کی بہت زیادہ مانگ ہے یہ زیادہ تر ائر انڈیا کی گوہ کے لیے پروازے ہیں اور اپریل کے آخری دنوں کے لیے ٹکٹ ایک ہزار درہم سے شروع ہوتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بلٹن تک کے لیے خدا حافظ